مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس کی اندرونی کہانی سامنے آگئے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ جو جماعت تضبضب کا شکار ہوئی قوم اسے معاف نہیں کرے گی وقت آگیا ہے کہ تمام عوامی جماعتیں اختلافات اور چھوٹے چھوٹے مفادات کو عوامی مشکلات پر ترجیح نہ دیں مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس کی اندرونی کہانی سامنے آگئے اس طرح کی مطابق مولانا فضل رحمان نے بات کرتے ہوئے استفسار کیا کہ دھاندی زدہ حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں یا ان کے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں جو جماعت غاسب حکمرانوں کے سامنے تضبضب کا شکار ہوئی تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی زلائے کے مطابق مولانا فضل رحمان نے سوال اٹھایا کہ کیا حکمرانوں کے خلاف احتجات صرف جیو آئی فے کا فیصلہ تھا آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ مل کر عوامی حکمرانی کے لیے ٹھوس اور جامح حکمت عملی بنائیں خدارہ عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھوکیں آپ خلوص دل سے حکمت عملی بنائیں جیو آئی فے آپ کا حرول دستہ ہوگی دوسری شاہ نے مولانا فضل رحمان کی تجابیز پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ایک مرتبہ پھر سے اختلاف سامنے آیا غیر جمہوری عمل کی حمایت نہیں کر سکتے مسلم لیگ نون نے واضح کر دیا ذراعی کے مطابق جمعیت اور بائی سام فے نے قومی سامنی میں موجود اپنے پندرہ عراقین سے استیفے طلب کرنی ہے ذراعی کے مطابق جیو آئی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ عراقین سے استیفے لے کر رکھ لیے جائیں گے اور انہیں ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جائے گا